سب نے اس ولی کے ذکر کی محفیت سجائی ہے جس ولی نے آج سے گیارہ سو برس پہلے جب یہاں ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا ایک شخص بھی دیندار نہ تھا اسلام بدنام جس طرح آج کیا جاتا ہے اس دور میں بھی کیا جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان مار دیا کرتے ہیں قتل کر دیا کرتے ہیں لیکن دو سو بیاسی ہجری کا زمانہ ہے غریب نواز سرکار کی پیدائش سے تین سو سال پہلے کا زمانہ ہے اور اے گجرات والوں قسمت والے ہو کہ وہ ولی جو ہندوستان کا پہلا مبلغ اسلام بن کر اوبرا سبحان اللہ کہیں اور سب سے پہلے نہیں آیا بلکہ آپ کے گجرات ہی کے تھمبات میں اس نے پہلا قلع کیا سبحان اللہ گجرات اسلام کو بدنام اس دور میں بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ مار دینے والے لوگ ہیں یہ جنگ کر دینے کرنے والے لوگ ہیں لیکن گرو نانک چھے سو سال پہلے گرو نانک کی ایک کتاب جس کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی اس میں ساکھی مدینے کی چلی ہے اس میں لکھا گیا کہ پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار آئے شاہ قراسان دے دوئی تیہا چنل دیدار اسی ہڑھڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان اسی ہڑھڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان جسدہ دعوات دار ہو اگے وی ہندوستان اگے وی ہندوستان ایک رہا اجمیر وچ ایک رہا اجمیر وچ ایک رہا مکن پر جائے لکھا گرو نانک نے کہ قطب المدار میں دین پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور ایسا بیڑا اٹھایا ایسا بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف بھی ختم کرنا تھا ہندوستان کے لوگوں کے دلوں سے یہ خیال بھی ختم کرنا تھا کہ مسلمان مار دینے والے لوگ ہوتے ہیں کیا کرکی بڑھائی اللہ اکبر جس طرح سادھو ہوا کرتے تھے اس طرح سے ملنگوں کی فوج تیار کر دی جس طرح آشرم ہوا کرتے تھے اس طرح سے تکیہ تیار کر دی جس طرح سے وہ گنتھوں پہنا کرتے تھے اس طرح ان کے گنتھے ڈال دیئے گئے جس طرح ان کے ہون کندن ہوا کرتے تھے اسی طرح سے سرکار پربل مدار نے دھونی رکھ دی اور مدار پاک نے یہ جتا دیا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم مار دینے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ٹھوکر سے مربوں کو زندہ کر دے گئے والے لوگ نہ لے تقدیر نہ لے انسانات نہ ملائے نہ غریبِ نواز سرکار آئے نہ مخدومِ اشرف نہ والی سے پاک نہ صابرِ پاک لیکن زندہ شامدار تھے ان کی ملنگوں کی قلندروں کی فقراء کی فوج تھی اور یہ جگہ جگہ دین کا کام کر رہے تھے لیکن افسوس آج سرکار کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں اور ہم سنی ہیں ہم بڑے الجے ہوئے لوگ ہیں ہمیں سلجانے کی ضرورت ہے ہم مسائل میں الجے ہیں ہم وسائل میں الجے ہیں ہم دکانوں میں الجے ہیں ہم پیروں کے اختلاف میں الجے ہیں ہم علماء کے آپسی اختلافات میں الجے ہیں ہم ریش کی ہم ریش کی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کونسا سلسلہ جاری اور کیا سوخت اور کس کا قدم کم کس کی گردن پر اور کس کا نہیں ہم نہ جانے کیسی کیسی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان بحثوں میں پڑے رہے ہیں لیکن غیروں نے ہم کو بحث میں ڈال کر کے اپنے وہاں آئی ایس پیدا کر لیے سائنٹسٹ پیدا کر لیے وکیل پیدا کر لیے بڑے بڑے لوگ پیدا کر لیے اور ہم آج بھی بحثوں میں پڑے رہیں کل بھی بحثوں میں پڑے رہیں گے ہو سکتا ہے ضرورت اس انجھی ہوئی سنیت کو سلجھانے کی ہے یہ انجھی ہوئی سنیت اگر سلجھے گی تو کیسے سلجھے گی قرآن تو بتا ہم اس سنیت کو سلجھانا چاہتے ہیں سلجھائیں تو کیسے اختلافات ختم کریں تو کیسے غیبتوں کا بازار گرم ہے واجسپ پر ایک مولمی دوسرے مولمی کو ایک پیر دوسرے پیر کو ایک شاعر دوسرے شاعر کو ایک ایک مقرر دوسرے مقرر کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر مدی اتحاد ہو تو کیسے ہو آخر ایتہ ہو تو کیسے ہو انجھی ہوئی سنیت سلجھے تو کیسے سلجھے ہم بڑے اختلافات میں ہیں کلو قرآن سے پوچھیں قرآن بتا کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں قرآن کہے گا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ مَلَا تُفَرْقُوا اگر ایک ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو مضموطی سے سکھام لو اگر ایک سے مت پٹو آئے آئے کہتو دیا قرآن نے کہ اللہ کی رسی کو مضموطی سے سکھامنا ہے مگر اے قرآن تو یہ بھی تو بتا کہ اللہ کی رسی ہے کون اللہ اس کو تھامے کہاں سے یہ اللہ کی رسی ملے گی کہاں جا کر اس اللہ کی رسی سے رابطہ ہوگا میری بات آگے جا رہی ہے میں پھر واپس آتا ہوں اگر سلجنا ہے تو سلجھیں گے کیسے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہماری قوم میں زیادہ تر آٹو والے برانہ مانیے گا آٹو والے رکشہ کرنے چلانے والے ہماری قوم میں زیادہ تر کڑی کا کام کرنے والے ہماری قوم میں زیادہ تر گاڑیوں کے ڈرائیور ٹریک ڈرائیور سب سے زیادہ ملیں گے حد تو تب ہو گئی انتہا تو تب ہو گئی جب سروے ہوا یوٹیوب پر موجود ہے دھائی لاکھ بھکاریوں پر سروے ہوا اور دھائی لاکھ بھکاریوں میں دھائی کے دھائی لاکھ مسلمان نکلے ہر برادری کے اس میں پتھان بھی تھے اس میں غریب میمن بھی تھے اس میں اور تمام کے تمام لوگ بھی تھے دیکھئے گا یوٹیوب پر انیس سو سیتالیس میں یہ قوم مسلم اللہ اکبر ستائیس پرسینٹ فوج میں پولیس میں وقالت میں تھے آج زیرو پرسینٹ رہے گئے اس کی وجہ ہمارا اختلاف ہے ہم الزے رہے اور ہم الزہتے رہے ہم نے قوم کی طرف نہیں دیکھا کہاں جا رہے ہیں قوم بھی بھیڑ بکریوں کی طرح جدر ہم نے حق آیا ہے اُدھر ہاں دوڑتی چلی گئی لیکن آج کے چشن زندہ شاہ مدار میں میں آپ کو ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ گزارش یہ ہے شن سال پہلے میں عمد آباد سے ممبئی جا رہا تھا ایک جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ جذبہ کیا ہے سن لیں وہ جذبہ اگر ہر مسلمان کے سینے میں پیدا ہو جائے گا تو آج آپ کی لنچن نہیں ہوگی آج آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا آج آپ کو کاتا مارا نہیں جائے گا بلکہ آپ باعزت شہری بن کر رہو گے تو اگر ان درجے کے شہری نہیں ایک نمبر کے خوب خوبصورت اور عزت دار آپ شہری بن جاؤ گے طریقہ کیا ہے پہلے دنیا کا طریقہ بتاؤں گا پھر دین کا طریقہ بتاؤں گا دنیا کا طریقہ کیا ہے میں ممبئی جا رہا تھا فلائٹ پر میرے بغل میں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے سفید کپے پرانے تھے جس کا جوتا بھی بڑا پرانا تھا میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا آلے صاحب کہنے لگا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں میں نے کہا امریکہ کیوں جا رہے ہو کہا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پرانا کرتے والا بندہ یہ پرانے جوتے والا بندہ یہ امریکہ کیوں جا رہا ہے تو سنیے احمدہ باد میں میری ایک چھلیا ہے ایک دکان ہے جہاں پر میں چھولے بھدورے بیچا کرتا ہوں پانچ سا روپے کماتا ہوں وہ پانچ سا روپے میں کچھ بچا کر کے میں نے نہ نیا کبھی جوتا خریدا نہ نیا کبھی کرتا خریدا نہ اچھے سے اچھا چھانا کھایا جتنا کمایا اتنا میری ایک بیٹی ہے اس کی پڑھائی میں لگایا آئی آئی ٹی بنا دیا آئی آئی ٹی کرایا اس کے بعد انجینئرنگ جب اس کی کمپلیٹ ہو گئی وہ امریکہ میں اس کا جاب لگ گیا اب میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں یہ غیروں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے اے مسلمانوں سب سے زیادہ اگر کھانے کے ہوتل ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ایریا میں ملتے ہیں کپلے سب سے زیادہ اگر کوئی خریدتا ہے تو مسلمان خریدتا ہوا نظر آتا ہے سب سے زیادہ فضول خرچی کوئی قوم کرتی ہے تو مسلمان کرتی نظر آتی ہے میرے بھائیوں جو کماتے ہو اپنے بچے کو داکٹر بنانے میں انجینئر بنانے میں آئی آئی ٹی این بنانے میں خرچ کرو کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ال ال وی کرا دو سبحان اللہ وکیل بنا دو جب آپ کا بیٹا وکیل بن جائے گا تو یقین مانیے آپ کے سر سے تکلیفوں کا بوجھ دور ہو جائے گا کسی نے کہا تھا کہ جب تک انسان غیر پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا حق اسے نہیں ملتا لیکن جب انسان پڑھ لکھ کر آگے آ جاتا ہے تو اس کا حق اگر نہیں ملتا ہے تو وہ چھین کر لینے کی دم رکھتا ہے یہ میرا میسیج ایک ایک بچے تک پہنچائیے گا ایک ایک کلمہ گو تک پہنچائیے گا دوسرا میسیج ہمارے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ان کا خاتمہ ہو تو کیسے ہر چیز قرآن میں ہر چیز قرآن میں قرآن بتا کیسے ایک ہوں گے قرآن نے کہا جو اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے سام لو خرقوں میں مت بٹو کہا ہے اللہ کی رسی کہاں سے وہ اللہ کی رسی آئے گی جسے تھاوہا جائے اللہ اللہ حضرت سرکار سیدنا مولا علی کرم اللہ عجل کریم ان کا ایک بیتا ہے نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حسین کا ایک بیتا ہے نام ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام زین العابدین کا ایک بیتا ہے نام ہے حضرت امام باقر علیہ السلام امام باقر کا ایک بیتا ہے نام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق کی بائیس رضب کو جن کے پونے ہم سننی کھایا کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام تو تصویم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے ہمیں ایک ہونا ہے متحد ہونا ہے اللہ کی رسی کہاں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہا پریشان مت ہو جمعہ کا دن ہے میں اپنے بابا علی کے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں سامنے پہ جانا میں بتاؤں گا اللہ کی رسی کونسی رسی ہے تاریخ بتاتی ہے امام جعفر صادق ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا سالہ سائلنان حبل اللہ ہے ایک شخص نے مجھ مجھ سے اللہ کی رسی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے کیسی ہے کیسے ملے گی تو سنو سنو نحنہ حبل اللہ ہے ہم اہلِ بھائے آلِ رسول یہی اللہ کی رسی ہے آلِ اللہ نالِ تقبیر نالِ انسانہ نالِ حیدری اہلِ بیتِ اطحان مملجِ مداریات اگر ایک ہونا ہے تو دو چیزیں مسلم شریف دوسری جن صفہ نمبر دو سو انیاسی قامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مائن ہی دعا خومن سرکار پانی کے ایک مقام پر کھڑے ہوئے اس مقام کا نام مقام خون تھا فحمد اللہ واسنہ علی ووازہ وزکرہ اللہ کی حمد و سنہ کی وازو نصیحت فرمائی سمہ قال پھر فرمایا حضور نے کیا فرمایا اللہ ایوہ الناس اے لوگوں خبردار ہو جاؤ انما نہ بشروں میں ایک انسان ہوں یو شکون یا تینی رسول ربی انقریب موت کا فرشتہ پیام رحلت لے کر آئے جا فعجیبو میں اس کو قبول کرلوں گا لیکن جب زمینہ سے چلا جاؤں تو یہ مت سمجھنا کوئی سر پر ہاتھ پھرنے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں جب دنیا سے چلا جاؤں وَأَنَا تَعْرِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اولوہما کتاب اللہ ہے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرا خاندار سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہونا ہے متحد ہونا ہے مسیبتوں سے بچنا ہے تو میرے بھائی حدیث سنیے حدیث میں کوئی بات بداؤٹ اینی ریفرنس نہیں کرتا حدیث سنیے اگر آپ کو مسیبتوں سے نجات چاہیے اگر آپ کو ہر تکلیف سے مسیبت سے راحت چاہیے آئے حدیث سنیے آقا فرماتے ہیں ان نجوموں امانن لے اہلی سمائے سبحان اللہ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں جتنی بھی مخلوق آسمان کی ہے اس کے لئے آمان ہیں یہ ستار یہ مخلوق ستاروں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے اگر ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی مخلوق ختم ہو جاتی وَأَهْلُوْ بَيْتِي وَأَهْلُوْ بَيْتِي امانن لِأَهْلِ الْأَرْضِ اور سید آلِ رسول اہل و بیت یہ دنیا والوں کے لئے راحت ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہو گے کیسے تو ایک شخصیت کا حوالہ دوں گا بور تو نہیں ہو رہے کون کون بور ہو رہا کہتے سبحان اللہ دو ہی تین لوگ ہیں اچھا جو سن رہا ہے ذرا محبت سے کہتے ایک بار سبحان اللہ آئے آئے سنیے سوجہ کے ساتھ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ چاہے دیوبندی ہو برلوی ہو اہل حدیث ہو کسی فرقے کا انسان ہو وہ ان کو مانتا ہے ان میں ایک شخصیت مجددی الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ کی ہے بہاڑ اللہ مجددی الف ثانی وہ سب مانتے ہیں جو بندی کہے گا ہمارے بڑے ہیں ندبی کہے گا ہمارے بڑے ہیں اور سنی کہے گا ہمارے بڑے ہیں ان کی تحریر سنیے لکھتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں تفسیر مظہری میں قابی سنہ اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ ایک بات بتائیے سرکار مجدد ثانی الف ثانی بتائیے کہ یہ خضر کی زندگی کیسی زندگی ہے آدم کے زمانے میں بھی موجود سبحان اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی موجود موسیٰ کے زمانے میں بھی موجود اور آج بھی جب کوئی قابی کا راستہ بھول جاتا ہے تو اس کو آج بھی راستہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ یہ خضر کی زندگی کیسی زندگی ہے اب یہ شخصیت کوئی اختلافی نہیں ہے یہ شخصیت کوئی اختلافی نہیں ہے دیوبندی ہو ندوی ہو سنی ہو سب کہیں گے کہ یہ ہمارے ہیں کیا لکھ رہے ہیں توجہ سے سنیے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا کیا لکھا انہوں نے انہوں نے لکھا کہ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروق کی سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا آواز دی خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام اُتر کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہنے لگے کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میری زندگی کیسی زندگی ہے تو سنو سنو انا و ایلیاس لسنا من الآہیاء میں اور ایلیاس وہ زندوں میں نہیں ہیں ولیکن اللہ تبارک و تعالی آتا لے ارواہنا خوبت لیکن اللہ نے ہماری ہماری روحوں کو وہ داکت عطا کر دی ہے نہ تجسد و بہا جس کے ذریعے ہم انسانوں کی طرح جسم بنا لیا کرتے ہیں سبحان اللہ و نفع بہا احوال الہیاء اور ہم اسی کی طرح انسانوں کی طرح کام کاج کیا کرتے ہیں اب سنیوں آگے کا جملہ کام کا ہے سمجھنے کا ہے غور و فکر کرنے کا ہے وہ شخصیت جسے دیوبندی بھی بانے بریلوی بھی مانے ہر فرقہ مانے وہ کیا لکھ رہا ہے سنیے لکھا کہ وجعلنا اللہ تبارک و تعالی معینا لِلْقُدْبِ کا ساتھی بنایا ہے اللہ نار تدیم نار انسان دم مدار دم مدار تاج سولہ و لاز علی اور قدب المدار کی تاریخ کیا ہے یہ بھی لکھا انہوں نے قدب المدار کون ہے لکھا و جعلنا اللہ تبارک و تعالی معین للقدب المدار اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قدب المدار کا ساتھی بنایا ہے قدب المدار کون ہے قدب المدار وہ ہے و جعلنا مدارا لِلْعَالَمِ جس کے ہاتھ میں اللہ نے دونوں جہان کی باگ دور رکھی ہوئی زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہے اور سنیے توجہ کے ساتھ زور سے سنیے محب پس آقا کے نام پر گھات اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قدب المدار کا نصب کیا ہے پہلے آپ میرے تعلق سے سن دیجئے پھر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ میرا نام ہے سید شجر علی میرے والد کا نام ہے سید محضر علی ان کے والد کا نام حضرت ابو وقار سید قلب علی ان کے والد کا نام حضرت سید خوش وقت علی ان کے والد کا نام سید عبدالرحمی عبدالبد سبحان محدث ان کے دادا کے دادا حضرت ابو طراب سید رحمت اللہ علی ان کے دادا حضرت سرکار سید جعفر ان کے والد حضرت سرکار سید قاضی محمود الدین ان کے بھائی حضرت سید بدی الدین قدب المدار رحمت اللہ علی اور ان کے دادا کے دادا حضرت مولا علی قدم اللہ شارٹ میں سن لیجئے ایک ناکھ کے چند اشار پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو کچھ ذکر کرنا ہے وہ ذکر بھی کروں گا وقت کم ہے کیونکہ مجھے تقریبا بارہ بجے کے آس پاس ایک بجے کے آس پاس نکل 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 ان کا عرص ہے میں چند شیر نات کے پڑھتا ہوں کون کون سننا چاہتا ہے کہہ دے اکبر سبحان اللہ برا مجمع کہہ دے اکبر یا رسول اللہ ایک نات نئی ناتیں بھی پڑھوں گا لیکن ایک نات جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور ہر بندے نے اس نات کو پڑھا بچے بچے نے پڑھا اور یہ نات میں جب ساو تفیقہ پڑھتا تھا وہاں لکھی تھی سات آج سال میں پوری دنیا میں چھا گئی میرے سات مل کر پڑھیں گے انشاء اللہ پڑھیں پڑھیں انشاء اللہ پڑھیں پڑھیں تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو 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 بے دین وں لولو لولو لا الہ اللہ سن سے نبی اب جہل آقا سے اس نے کہا دھر وہ نبی لہ زل میری موٹھی میں ہے گا سنت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا دھر گل بے لہ زل میری رو جہل گیا آقا کا کھن مان ہوا اور خضل رحم نہ ہوا موٹھی سے سر سر بولا الہ اللہ پڑھئے حسنی ربی اللہ ما فی قلب غیر اللہ لول محمد صل اللہ الہ اللہ تازہ ناشا سنیں گے ایک نعرہ ہو جائے حال گھوٹ کا مولا نعرہ ہو جائے نہ پڑتا تازہ نعرہ خوئی خوئی لہ لے اللہ رحم اللہ حسن حسن آپ علی 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 حلی علی 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 یا علی میں ناتی پر ہی لگا تھا لیکن علی کا آ گیا ہے سبحان اللہ اور علی کون ہے نبی کی بھی کا چین ہے علی کون ہے علی شاہ مشرقینو مغربین ہیں ایک نانکبت میں مولا علی کی بارگاہ میں پڑھوں گا سنیں گے تو ذرا ہاتھ جا کر پورا مجمع کہے گا یا علی یا علی یا علی آواز بڑھا دیں پیچھے والے آواز بڑھا دیجئے میرے ساتھ پڑھیں گے مل کر پڑھیں مل کر پڑھیں اچھی لگی میں جانتا ہوں سردی زیادہ ہے سردی زیادہ ہے لیکن علی کے نام میں اتنی گرمی ہے اللہ علی کے نام میں اتنی گرمی ہے کہ ساری سردی فیل ہو جاتی ہے ذرا ہاتھ جا تک ایک بندہ میرے ساتھ پڑے گا جس کے دینے محبت ہے نبی علی کی وہی ہائی ہائے گا وہی اٹھائے گا جو حکم کرتا ہے مولا علی سے اور چھنچتا ہاتھ بلا کر لائے گا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی سب دھردی کے مزارے پولے بہال اللہ مولا سب دھردی کے نزارے بولے 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 بھول س سارے بولے سجمہ بولے لے کم پر بولے سجمہ بولے لے کم پر بولے اور صحابہ ساتھ بولے ہاتھ پکا لکھا کر کر سارے دین میں جب جب ستا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ابھی وہ جذبہ نے آیا جو علی والوں کا جذبہ نظر آتا جو لوگ کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب علی ہی کے در پر بیٹھے ہیں ہالاللہ اسی لئے ہاتھ کو بلن کریں گے علی مولا کے لئے ہاتھ کو بلن کریں گے اگر علی نہ ہوتے وہ حسین نہ ہوتے حسین نہ ہوتے وہ زین العابدین نہ ہوتے زین العابدین اگر اگر کربلا مولا ملیہ سے حصد ہو جاتے تھے تو نہ غوثِ عاظم ہوتے نہ قدب المداب ہوتے نہ غریبِ نواز ہوتے نہ بھارت میں مسلمان ہوتے بے شک سہار اللہ اس لئے علی کا احسان مانو ہاتھ کو بلند کر لے ہر سنی ہاتھ کو بلند کر لے ہر سنی ہاتھ کو بلند کر کے بھورا ملنہ جھوکا سور سے بھی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ایک خاروں گشی گشی اس نے کتہ چھوڑا ہرم کے پیچھے شکار کے لیے وہ کتہ ایک قبر کے وہ ہرم ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا اس قبر کو دیکھ کر کے وہ کتہ بھی دور در کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ قبر کس کی تھی اب شیر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آنند کے بھی علی کے چاہنے والے نعرہ لگائیں گے کھمبات کے بھی لگائیں گے بورسد والے بھی لگائیں گے ایک ایک بندہ لگائے گا شیر ہی ایسا پڑھنے جا رہا ہوں سنیں کہ جب حال ان رشید نے چھوڑا سبحان اللہ جب حال ان رشید نے چھوڑا اے ہرم کے پیچھے چھتا اے ہرم کے پیچھے چھتا ایک مزار پہ رکا اے مزار پہ رکا کہ پہ رکا کھر حال ان رشید نے چھوڑا م düşاہ میاں اے ہرم کے پیچھے چھوڑا جب ανα کا اے ہرم listened کر اے ہرم فال ان رشید اور ان رشید نے چھوڑا علی مولا علی مولا علی مولا زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار یا علی اللہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر جوڑ دیا ہاتھ جڑ گیا ایک صحابی ٹکل ٹکل دیکھ رہے تھے کہا ہاتھ جڑنے کا یہ تو بہت بڑیہ طریقہ ہے اب کسی کی اگر انگلی ٹوٹے گی ہاتھ ٹوٹے گا تو میں اسی طرح سے جوڑ دیا کروں گا دوسرے دن ایک کی انگلی ٹوٹ گئی وہ جا رہا تھا مولا علی کے پاس صحابی رسول نے کہا ادھر مجھ جاؤ میرے پاس ہے علاج ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ قریب آیا انہوں نے انگلی پکڑی جوڑی تین بار پڑھی انگلی نہیں جوڑی گیارہ بار پڑھی ایک کیس بار پڑھی ایک کیونٹ بار پڑھی ایک سو ایک مرتبہ پڑھی انگلی نہیں جوڑھی گوڑ کر مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کہ آپ نے تین بار پڑھا پورا ہاتھ جڑ گیا میں نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھا انگلی نہیں جوڑھی کہا سنو انگلی یا ہاتھ جڑنے کے لیے صرف قلعوز و رب الفلق کی ضرورت نہیں بلکہ علی کی زبان کی بھی ضرورت اللہ علی کی زبان کی بھی ضرورت پڑھتی ہے شیر سنیں بلند کر لے ہاتھوں کو اور جھونچر بنائیں گے مرے ساں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جس کے مولا سربر اعلا اس کے مولا اے در مولا جس کے مولا جس کے مولا سربر اعلا اس کے مولا اے در مولا عشقلی میں مل ہے دولا عشقلی میں مل ہے دولا جھونکے کر دیوانا بولا عشقلی میں مل ہے دولا جھونکے کر دیوانا بولا دیوانا بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سب سے اگر پوری زندگی کوئی عبادت ایک ایک لمحہ سر سجدے پہ رکھ کر کے پوری زندگی عبادت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون خون کے ایک قطرے کی اگر توہین کرنے گا تو وہ جہنم کا بھاگی آل رسول کے جس میں جو خون رہ رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے ان کی توہین حضور کی توہین اب شیر سنیں دیکھیں کہ چھوڑ عذاب آل نبی کی ہاتھ اٹھا کر بازے بان کہے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا پہدہ اگر پر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جائے گا تو زخم سہے برنا چھوڑ عذاب آل نبی کی جائے گا تو زخم سہے برنا چھوڑ اولاد جائے گا کھول کی اولاد جائے گا تجھو بھی ایک روز ہے مرنا قبر کہت کہت باہ ہم ہے در در کہت باہ ہے در در قبر کہت کہت باہ علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی اچھی اچھی مال کسی کسی اچھی دے جبا ایک رای امی تانا ہو جائے را 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 سب نارے ہوا رہے ہیں لیکن جہاں ملارے پاک نے پہلا قطع 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 اس کھمبات کا نارہ ابھی قطع نہیں آیا ہے نارے قدی ملارے یا رسول اللہ رحمدار 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 کہیں پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا مجدی دل فیسانی لکھانے ہیں مجدی دل فیسانی لکھانے ہیں کہ قیامت تک جتنے والی ہوئے یا ہوں گے یا ہوئے سب کے سر پر دستار مولا علی نے ہی حلایت کی بان دی ہے سبحان اللہ سنیں کہ مخدوم ساتھ مخدوم پکو مشرف ساکیرو بارس یا ہوں مدارے آکھ کے خواہ جا جا پکو مشرف ساکیرو بارس یا ہوں مدارے آکھ کے خواہ جا 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 جان گھو سے زمز یا ہوں کر گی بھو ستا می یا ہوں دا دا سب سے ہے پائی علی مولا مکد مکد بھیج کرتا ہوں سماتھ دیکھیں سنویں ارے بھالج بھالج بھی آگئے ہیں السب کو پہچانتا ہوں صدوالوں نے کوئی لگایا ہی گیا ہی تھا آرے ماشاءاللہ درہا ہاتھ پرن کر کے ایک ایک شخص جو علی سے محبت کرتا ہے علی والوں سے محبت کرتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے غوث و خواجہ سے محبت کرتا ہے ہاتھ کو لہرہ گر پہلے گا میرے ساتھ علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مکتر نمی علم کے شہر رسول آزاز علم کے شہر رسول آزم اور دربازاز ہے در مولا علم کے شہر رسول آزاز اور دربازاز ہے در مولا جو ہے شجر آقا سب کا جو ہے شجر آقا سب کا ہے ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے در مولا کون ہے بھلو رہ رہ دے علم کا لولو بھائی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سلام پڑھیں سلام کے کلام سلام سلام کلام سنیں گے اچھا ٹھیک ہے تو ایک کلام پڑھتا ہوں اس کی بارگاہ میں جس کا یہ مہینہ چل رہا ہے اجازت ہے سنیں گے دیکھیں جس قدر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان سب پر فیضان ہے مدار پاک کا مدار پاک نے بڑی اچھی جماعت پیدا کی بیس لاکھ اس دور کے مدرسوں کا قیام فرمایا زندہ شاہ مدار یہ تقلیہ اس دور کے مدرسے ہیں میں چند شیر بارگاہ ہمیں پیش کروں گا سمات کریں محبت سے کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیہنا مولانا محمد نبارک و سلیم صلاة و السلام علیکہ رسول اللہ ایک ایک بندہ میرے ساتھ پڑھے گا ہم سب ہی دیا ہے نا دا کیا ہو کیا ہو کیا ہو سب ہی دیا ہے نا دا کسر پاک کشکشت ہے اپنی سمان اللہ شیر اگر اچھا ہے تو دعا سے سمازیے گا کسر پاک کشکشت ہے اپنی دوپنے ہی والی